بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حجانی کفیت میں ڈالا تھا جو پرائم منسٹر کے سیکیٹری آزم خان نے کل کے یہ بات اب کی ہے کیونکہ وہ آن دمین سیٹ کے سائپر کو ذاتی مفاد کے لئے استعمال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسے بیانیاں بنا دیتے ہیں اور قوم کو اس کو مطلب کے ٹویسٹ دینے کی کوشش کی گئی ابھی ایک مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو خبر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے حضرات کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ سائپر نہیں ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس کیسے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سائپر تھا یا نہیں تھا اس میں یہ حقیقت ہے کہ سائپر آیا ہے اور اس قسم کے لیٹر جو ہے ڈیپلومیٹک چینلز پہ آتے رہتے ہیں یہ بھی ہے کہ سائپر میں لینگوش بھی بڑا سخت یوز کیا گیا ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا جو کمیٹیز کا جو میٹنگز ہوئے تھے دونوں میں کنفرم کیا ہے کہ سائپر آیا ہے اور اس پر ڈیمارش بھی کیا ہے یو ایس ایمبیسٹر کو بیجا گیا تھا جو ڈیسپیجر تھا گورنمنٹہ پاکستان کا وہ بھی ہوا ہے مطلب ہے کہ سائپر ایک حقیقت ہے ابھی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سائپر ہے یہ ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہوتا ہے اور یہ ریاست کی پراپٹی ہوتی ہے ابھی عمران خان پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس سائپر کو جو ہے جو ایک روٹین کی ایک کاروائی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے اگر ایک کاغذ لہراتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ اس کاغذ میں وہ ساری امریکی سازش ہیں جس کے تحت میری حکومت کو گھرایا گیا ہے حالانکہ اس کے حکومت آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ نوٹ اپنو کانفیڈنس جو ہے اس کے ذریعے اس کے حکومت کو گھرایا گیا تھا اس کو وہ رنگ دینے کے لیے کہ میں جو ہے مجھے جو ہٹھایا گیا ہے مجھے پاکستانی پارلیمان نے نہیں بلکہ امریکی حکومت نے سازش کی ہے کیونکہ وہ مجھے نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے کرونیز کو بکول عمران خان کے بولانا چاہ رہے تھے اسی وجہ سے وہ پورا ملک جو ہے اس وقت یہ سائپر سائپر absolutely not وغیرہ اور یہ بیانیاں بنائے گیا کہ جیسے پوری پاکستانی قوم وہ ایک غلام قوم ہے دوسری بات اسی سائپر کو لہرا لہرا کہ یہ جو میر جاپر اور میر صادق کے بیانیاں کو بہت زیادہ تکریر دی گئی اور یہ پہلی دبا ہوا کہ ٹی کے فوج کی جنرلوں یا لیڈرشپ کے ساتھ اختلاف ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے اور اس میں سب ایک پرائٹ پیل کرتے ہیں دریسے نہیں لیکن اس میں اس کی پولیسیز کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن فوج کے اندر پوٹ ڈالنا اس میں نفرک ڈالنا especially لیڈرشپ کے بارے میں کیونکہ فوج میں تو کمانڈ ہوتی ہے سپاہی یا جونئر رینکس جو ہوتے ہیں وہ اگر اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس کمانڈر کے کہنے پہ دے دیتے ہیں تو وہاں پہ جو میسٹریسٹ کریئیٹ کیا گیا اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس میں ہی ہوا کہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی امیش کو کافی نقصان پہنچا ابھی یہ ہے کہ یہ ایک ایک قرائم تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر فورم پہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تاکہ دونوں سائٹ کو وہ بھی مطمئن ہو جن پہ یہ الزامات ہیں کیونکہ یہ تو جو ڈیمیج تھا وہ تو ہو چکا ہے گزشتہ ایک سال سے پاکستان تحریکن صاحب کی لیڈرشپ نے جو ڈیمیج کرنا تھا ملک کے مفادات کو یا ریاستی مفادات کو انٹرنیشنل ریلیشن کو اندر جو ہے جانی کفیت پیدا کی گئی وہ تو ہو چکا ہے ابھی ظاہری باتیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنی چاہیے تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کیا ہو سکتے اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس میں شاہ محمود قریشی صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ سب اس میں ملابس اگر پاہے گئے تو اس میں کہتے کہ دو سال سے لے کر چھوڑہ سال تک بلکہ عمر کے تک سزا ہو سکتی ہے کیونکہ ایک نے تو یہ ہے کہ سائبر کو گم بھی کیا گیا یہ پبلک پراپٹی ہوتی ہے اور یہ ریاست اب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کی اس قسم کے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ اس کو احتیاط سے رکھے اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ بھی حکومت بھی ہوتی ہے تو ایک تو ابھی یہ ویل پولی کیا ہے یا واقعی ایکسیجنٹل ہوا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یا لوگ تو کہتے ہیں یا اپوزیشن الزام لگاتے ہیں کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اپنی سیاسی مفادات کے لیے اس ڈاکومنٹس کو لیوز کریں ابھی یہ ثابت کرنا پڑے گا اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ تحقیقاتی کمیٹی ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ پھر ایک تحقیقات ہونی چاہیے انڈیوزیگیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ سٹاپریش کرے کہ ایک واقعی یہ گم ہو گیا ہے اگر گم ہوا ہے تو کیوں گم ہوا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ واقعی سائز پر کو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریکن صاحب کی لیڈرشپ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ سب کچھ کلیر ہو جائے نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ کسی کی جو سزا ہے یا ساری جو کرائم ہے اس کو اگنور کیا جا سکیں